ناظرین گرامی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم کی ذات گرامی بہت سے کمال خوبیوں کی جامعہ ہے آپ شہرِ خدا بھی ہیں اور دامادِ مصطفیٰ بھی حیدرِ کررار بھی ہیں اور آپ صاحبِ ذلفکار بھی حضرت فاطمہ تزہرہ کے شہرِ نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والدِ بزرگوار بھی جبکہ شجاعت و بہادری میں آپ کا اس روحِ زمین پر کوئی جوڑنا تھا آپ علیہ السلام نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں شرکت کی تو آپ نے کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسے بھی گزری ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم لکھا گیا انہی میں سے ایک جنگ بیرالعلم بھی ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کے خلاف لڑی تھی جیہاں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اسی جنگ کا ذکر کرنے والے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے جنات سے جنگ کرتے ہوئے بیس ہزار جنات کو قتل کر دیا اور بہت سے قبیلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا حضرت ابو سعید خدری و حزیفہ یومانی سے مرکوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سکار سے واپسی میں ایک اجار وادی سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے جس کے جواب میں عمر بن عمیہ زمری نے کہا کہ اسے وادیے کسیب ارزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک کون بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو جناب سلمان علیہ السلام بھی قابو نہ کر سکے تھے اور مزید بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبع یومانی گزرا تھا اور اس کے دس ہزار سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق کافلہ وہیں ٹھہر گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دس آدمی جا کر جنوں کے کونے سے پانی لائیں جب یہ لوگ کونے کے قریب پہنچے تو ایک زبردست افریت برامد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور دھرتی کامپنے لگی یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب صحابی واپس آگئے لیکن ابو العاز صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جل کر شہید ہو گئے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دیکھ کر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجے لہذا آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اس کونے کی جانب روانہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کامیابی نصیب فرمائے جب جناب علی المرتضی وہاں پہنچے تو پھر وہی افریت برامد ہوا اور بڑے غصے سے کچھ پڑھنے لگا آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں میرا شیوہ میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی کرنا ہے یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست کرتبی حملہ کیا آپ نے وار خالی دے کر اسے ذرفکار سے دو ٹکڑے کار ڈالا اس کے بعد آگ کے شولے اور دھوئے کے طفان کونے سے برامد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈرونی شکلیں سامنے آ گئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بردوں و سلامن کہا اور چند آیتیں پڑھیں جس سے آگ بجنے لگی اور دھوئے بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئے کی جگہ پر چڑ گئے اور کوئے سے پانی حاصل کرنے کے لیے برطن ڈال دیا لیکن جنات کی جانب سے وہ برطن کوئے سے باہر پھینک دیا گیا آپ علیہ السلام نے کچھ کلام پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ یہ سن کر ایک اور خوفناک افریت برامد ہوا لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا پھر کوئے میں برطن ڈالا لیکن وہ باہر پھینک دیا گیا غرض یہ کہ اسی طرح تین بار ہوا بلاخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کوئے میں اترتا ہوں تم رسی پکڑو چنانچہ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی المرتضیٰ کوئے میں اتر گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے مابین تعلق منقطع ہو گیا اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے اتنے میں کوئے سے چیخ و پکار آنے لگی پھر اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی علیہ السلام ہمیں پنا دو آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑو اور امان حاصل کر لو لہٰذا پھر ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علیہ السلام بیس ہزار جنوں کو قتل کر کے اور بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کوئے سے برامد ہوئے آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا جس کا نام زافر جن تھا اس کا نام ارغوان زاہد تھا مگر بعد میں زافر زاہد کے نام سے مشہور ہوا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا تو تمام انبیاء اکرام مقرب فرشتے اور دیگر ملائکہ جنات اور دیگر نانظر آنے والی مخلوقات بھی نسرت امام کے لئے حاضر ہوئیں ملائکہ کا ایک گروہ اپنے منصور نامی سردار کے ساتھ آیا جبکہ جنات کا ایک گروہ بھی آپ کی مدد کو پہنچا اور اس گروہ کا سردار وہی زافر زاہد نامی جن تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیر العلم میں مسلمان کیا تھا زافر جن وقتِ آشور اپنی رسمِ تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ دو جنوں نے اسے کربلا میں حسین کے حالات سے آگاہ کیا جس پر وہ تمام امور چھوڑ کر اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا آیا مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے خیر کی بشارہ دے کر مدد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اے زافر میں اصغر اکبر اور غازی اور تمام انصار قربان کر چکا ہوں میں تم سے راضی ہوں مگر کیا کروں کہ مجھے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازوی دینی ہے ناظرین اکرام انسانی تاریخ میں جنات شیعتین آسیب دیوپریوں سائوں بد ارواح وغیرہ کے ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ہر روز اس قسم کی مخلوقات سے متعلق معاملات اور حادثات سے پالا پڑتا ہے کبھی کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی انسان پر جنات اور شیعتین غالب آجاتے ہیں یا کبھی کسی آدم ذات پر دیو اور پریوں کا سایہ پڑ جاتا ہے جبکہ کچھ مادہ پرست اور ملہد لوگ فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز محسوس نہ ہو اور مشاہدے میں نہ آسکے اس کا وجود فرضی اور غیر اقلی ہے حالانکہ اقلی اعتبار سے بھی جنات اور ملائکہ کا وجود ممکن ہے جبکہ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ان کا ذکر ملتا ہے دوستو اگر جنات کی پیدائش کی بات کی جائے تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسی آگ کو پیدا کیا تھا جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا کیے اور دھویں سے دیو جبکہ آگ سے جنات کو تخلیق فرمایا فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اطاعت الہی میں مصروف ہو گئے جبکہ دیو یا شیعتین نے ظلمت سے جنم لیا تھا اس لیے وہ کفر ناشکری اور سرکشی میں پڑ گئے اور جنات نور و ظلمت کے مرکب سے ترکیب ہوئے تھے اس لیے ان میں نیک اور بد دونوں ہوئے جنات کی تین اہم خصوصیات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے دوسری یہ کہ جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں ان کی آواز بھی اسی مخلوق جیسی ہو جاتی ہے اور تیسری یہ کہ جب کوئی انسان انہیں کوئی بھی قسم دے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جنات بھی مظاہب کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں ہندو عیسائی لا دین یہودی کے ساتھ ساتھ رافضی اور مجوسی بھی ہوتے ہیں دوستو اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے جنات کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا قرآن پاک میں حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنات پر تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت سی عبادت گاہیں اور حیکل بنوائے تھے وہ جنات کی مدد صحیح تعمیر کروائے تھے صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد شیطان جن ہوتا ہے حمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے جو کہ شیطان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم میں کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ حمزاد جن اور حمزاد فرشتہ نہ ہو لوگوں نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی ہے کہ وہ حمزاد شیطان مسلمان ہو گیا لہذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ